مام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو آج کی جو ویڈیو ہے میں آپ کے لئے بہت زبردست نسخہ لے کے آئے ہوں یہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہے اور ایسا زبردست نسخہ ہے کہ جو کہ یہ سوٹکری کا اور نائچیریہ اس طرح اس جگہ کے لوگ یہ جو ہبشیٹ لوگ ہوتے ہیں یہ اس نسخے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس نسخے کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو اس نسخے کے استعمال سے ان کے عضو تناسل میں لمبائی موٹائی ہوتی ہے ان کی مردانہ سیکس پاور جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ان کی ٹائمنگ ان کے امسات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو یورپ کنٹریز کی عورتیں ہیں وہ زیادہ تر ان سے سیکس کروانا پسند کرتی ہیں جو یورپ کنٹریز کی عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہبشیوں کو لائک کرتی ہیں بلیک جو یہ سیاہ فارم ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ وہ پسند کرتی ہیں کیونکہ ان کے عضو تناسل بھی بڑے ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ بھی زیادہ ہوتی ہے یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں اتنا زبردست نسخہ ہے اتنا بہترین نسخہ ہے یہ کہ آپ یہ استعمال کریں اور آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے لائف ٹائم یہ نہیں ہے کہ گولی کھائی اور ٹائمنگ ہوگی نہیں کھائی تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نسخہ کی طرف اس میں کچھ اجزاء جو ہیں وہ ان کے نام جو ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے چونکہ یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں بہت مشکل ہیں اجزاء اور یہ وہاں پر کسی طرح پر پائے جاتے ہیں ان لوگوں کے ممالک میں ٹھیک ہے جوز بھوہ جائفل بس باسا افیون خالص مستقی رومی زافران خالص یہ جن کے آگے خالص خالص ہے یہ آپ نے خالص ہی لینی ہے کوئی دو نمبر نہیں لینی ٹھیک ہے ناک کسیر موچرس گوگل چھالیا دانا لائچی فور بسنلو چند کبوت اجوائن بسنلو چند کبوت یہ ایک وہاں کی پروڈکٹ ہے وہاں پر زیادہ استعمال ہوتی ہے یہاں پر بھی مل جاتی ہے آپ کسی بھی پنسار سے لے سکتے ہیں جوائن خراسانی ورک نکرا ہر ایک چھے ماشا باریک کو پیس لینا ہے یعنی ان کو یہ جتنی پروڈکٹس ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان اجزاء ان کو اپنے باریک پیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے خالص شہد میں ملا کر اتنا شہد ملائیں کہ اس کی یعنی کہ سوکا سوکا ہو اور اس کی گولیاں زیار ہو جائیں آپ نے زیادہ شہد نہیں ڈالیں زیادہ ڈالیں گے تو وہ گولیاں نہیں بنیں گی بلکہ پتلا ہو جائے گا اور وہ بلکل جسنا شہد ہوتا ہے شہد کی طرح وہ گھڑا ہو جائے گا گولی نہیں بنے گی بس سوڑا سا ڈالیں جتنا مقدار آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس سے زیادہ ڈالوں گا تو گولی نہیں بنے گی اور اتنا ڈالوں گا تو بن جائے گی تو آپ اس طابق جو ہے وہ شہد ڈال لیں اور پھر اس کے بعد اس کی گولیاں تیار کر لیں خوراک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک گولی صبح و شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اگر آپ ٹائمنگ کے لئے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو دو گولیاں ہم بستری سے دو گھنگ کے قبل کھانی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ مستقل طور پر آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی دس سے پندرہ منٹ ہو جائے گی مستقل ٹائمنگ اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح کی ہبشی لوگ اپنی بیویوں کو رازی کر لیتے ہیں اور گوریاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو اسی طرح بھی آپ کی وائی پی آپ کو بہت زیادہ پسند کرے گی جب آپ کی ٹائمنگ ہوگی آپ کے آپ کے نفس میں پاور ہوگی تو ہی آپ کی بیوی آپ کو پسند کرے گی نا اب اگر آپ کے نفس میں پاور ہی نہیں ہے شادی آپ نے کر لی ہے اس کے بعد آپ کے نفس میں پاور ہی نہیں ہے تو اب کو بیوی آپ کو کیسے پسند کرے گی آپ مجھے خود بتائیں بی بی کو تو اب میاں بی بی شادی کس لیے کر رہتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ان کے درمیان ملاب ہوگا سیکس پاور ایک دوسری کی جو رہے گی ان کو ذہنی سکون ملے گا جسمانی سکون ملے گا ایک دوسری کے لیے تب ہی تو ان کے لیے شادی رکھے گی ہے نا تو اگر یہ پاور نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا البت بلکہ بات جو ہے وہ طلاق تک بھی جا سکتی اگر آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے ٹائمنگ اچھی رکھنی ہے اور یہ پروڈکٹ استعمال کرنی ہے اور یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بنانا بہت آسان ہے سب اجزاء کو پیس کر شید میں ڈال کر اس کی گولیاں بنا لنا نہیں ہے اور یہ آپ نے استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ آپ نے یہ یاد رہے کہ گائے کا دودھ اور بحنس کا دودھ نہیں ہو گائے کا دودھ میں بھی فرق ہوتا ہے آپ نے گائے کا دودھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے استعمال کر لی ہے تقریباً زیادہ تر جتنی بھی حکمت میں پروڈکٹس ہیں وہ ساری گئے کے دودھ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں بھینس کا دودھ استعمال نہیں ہوتا تو یہ تھا ہمارا شورٹ سا نسخہ ممید کرتا ہوں آپ پسند آئی ہوگی وڈیو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت پھولیں ہم آپ کے لیے وڈیوز بناتے ہیں